الحمدللہ والسلام والا رسول اللہ وعلا عالی واصحابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی الحمدللہ قرآن کا لفظ بلفظ ترجمہ اور اس کے سیغوں کا حلقہ سلسلہ جاری ہے اور آج انشاءاللہ ہم لوگ تسمیہ کے بارے میں بات کریں گے تو بینہ کسی تاخیر کے چلتے آپ بورٹ پر دیکھ بھی رہے ہوں گے دو بار تسمیہ لکھا ہے یہ تسمیہ جو نورمال لکھا رہتا ہے لیکچر کے آغاز کرنے کے لئے اور جو دوبارہ تسمیہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج انشاءاللہ اس کا ہم لوگ معنی سیکھیں گے اور ان کے سیغوں کا مادہ دیکھیں گے اور اگر اس کے اندر کوئی تعلیلات ہوگی تو اس کو حل کریں گے انشاءاللہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم دیکھیں تو پانچ لفظ ہمیں ملتے ہیں ایک ہے ہمارے پاس با زیر کے یہ حرف ہے پھر آگے آتا ہے اسمن یہ اسم ہے پھر اللہ اسم ہے الرحمن اسم ہے الرحیم اسم ہے یعنی اکول منا کر کے پانچوں ہمارے پاس یہاں پر چار اسمیں اور ایک حرف ملتا ہے سب سے پہلے حرف کی بات کرتے ہیں با زیر بی اچھا یہ با زیر بی حرف حرف جار میں سے ہے حرف جار ہے اور اس سے پہلے اس کے بارے میں ہماری بات ہو چکی ہے جب کاؤوز پڑھا تھا حرف جار حروف جارہ کتنے سترہ ہے انہیس سترہ حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے با زیر بی اور یہ ہمیشہ اسم پر داخل کرتا ہے آپ کو داخل ہوتا ہے اور اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے تو یہاں پر بھی یہ ہوا اس نے با زیر بی جب اسم پر داخل ہوا تو اسمی آ گیا زیر یہاں پر آ گیا تو اس لیے بسمی لکھا ہوا ہے ٹھیک اس کا معنی کیا ہوتا ہے یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے جنرلی ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ساتھ کے لیے یا سے سے ٹھیک اگلا دیکھتے ہیں لفظ جو کی ہے اسمن اس کے اگر ہم مادے کی بات کریں تو اس کا مادہ ہے سین مین اور باو اور یہ باب نون سے استعمال ہوتا ہے تو باب نون کے ساتھ سے نصرہ ید سرو کیا بنے گا اصلی بنے گا سماوا سماوا یس مہو یس مہو یہ اصلی اب آپ کو بتا ہے کہ جب حروفِ علت داخل ہو جاتا ہے کسی مادے میں تو وہ افعال کون سے افعال کر آتا ہے غیر صحیح افعال یعنی کہ غیر صحیح فعل میں سے لیکن فرحال تو ہم بات کر رہے ہیں اسم کی یہاں فعل کی بات نہیں ہے تو کس کیا بنتا ہے بس ہم یہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ سماوا سے بن جاتا ہے سماوا اور یس موو سے یس مو سما یس مو اور اس کا مزدر آتا ہے سمو بن سمو بن اس کا معنی کیا ہوتا ہے نمائع ہونا ٹھیک یا اس کا معنی اگر ہم دیکھیں کہ کسی چیز کی بلند ہونا نمائع ہونا یہ اس کا مزدری معنی ہمیں ملتا ہے ٹھیک لفظ اسم کی اگر ہم بات کریں تو لفظ اسم کی جو جمع ہوتی ہے وہ اسما ہوتی ہے ٹھیک لفظ اسم کی جمع کیا آتی ہے اسما ان یہ اس کی جمع ہے لفظ اسم کی تو لفظ اسم کا معنی کیا کیا مہدگا لفظ اسم کا معنی بنے گا کیا کسی چیز کی علامت جو اسے دوسروں سے جو اسے دوسروں سے نمائع کر دے ایسی علامت جو اسے دوسروں سے نمائع کر دے جنرل ہم لوگ اردو میں یا انگلیش میں اردو یا انگلیش میں اس Lueltu میں اکر دیتے نیر لیکن عربی زبان میں یہ جو اسم کا مفہوم ہے وہ اردو کا جو ہم نام سے مفہوم نکالتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وسیع کیوں کیونکہ اسم وہ ہے جس کے دریئے سے کوئی چیز کسی چیز کی ہم معرفت حاصل کر سکے یعنی کہ اسم عربی میں ہم کس کو بولیں گے وہ چیز ہے جس چیز کے ذریعے سے ہم کسی کی معرفت حاصل کر سکے اب اگر کسی کی معرفت ہمیں چاہیے تو ہمیں صرف نام سے کام نہیں چلے گا بلکہ ہمارے پاس اس کی تمام صفات کا بھی علم ہونا چاہیے اس کی جو اسم لفظ ہے اس کا معنی بہت وسیع آتا ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری چیزہ بات کر لیتے ہیں جو اس میں ابتدا میں آپ یہ حمزہ دیکھتے ہیں اسم کے ابتدا میں حمزہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ ہے حمزت الوصل اب حمزت الوصل اب حمزہ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے کہ دو طرح کا حمزہ ہوتا ہے ایک حمزت الوصل ہوتا ہے اور ایک حمزت الوصل کیا ہوتا ہے حمزت الوصل اس حمزہ کو کہتے ہیں جو اپنے ماں قبل حرف سے یا اپنے ماں قبل لفظ سے ملاتے وقت لکھنے میں تو باقی رہتا ہے لیکن پڑھنے سے ساکت ہو جاتا ہے اور حمزت الوصل کیا ہوتا ہے حمزت الوصل وہ حمزہ ہوتا ہے جو اپنے ماں قبل لفظ سے ملاتے وقت لکھنے اور پڑھنے دونوں میں موجود رہتا ہے جیسے اگر ہم حمزت القطعی کہ کوئی مثال آپ کو دیں جیسے ہے اکھ رجا اکھ رجا اگر اس سے پہلے کوئی لفظ ہم نے واو لگا دیا تو اکھ رجا یعنی یہ حمزت القطعی ہے کیونکہ یہ لکھنے اور پڑھنے دونوں میں موجود ہے لیکن بعض حمزت ایسے ہو جیسے اسم کا ہی حمزت ہے کہ اگر ہم اس سے پہلے کوئی لفظ لیں گے تو وہ حمزت صرف لکھنے میں باقی رہے گا لیکن پڑھنے سے ساکت ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کا جو قائدہ لکھنا چاہیے تھا بعد سے پہلے وہ اس طریقے سے پھر ہمیں لکھنا چاہیے تھا بھی اس بھی اس میں اللہ ہی ہونا چاہیے تھا لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں سے اس حمزت القطع کو لکھنے سے بھی ساکت کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ صرف اور صرف جو قرآن کی صورتوں کی ابتدہ ہے اس میں سے ساکت ہوتا ہے اس کے علاوہ پورے قرآن مجید میں صرف دو جنگہ آیا ہے اور ایک سورہ سورہ نمبر گیارہ کی آیت نمبر اکتالس وَقَالَرْكَوْ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِحَا وَمُرْسَاحَا تو وہاں پر بھی جو بسم اللہ ہی لکھا گیا وہاں سے حمزت القطع کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے سے بھی ساکت کر دیا گیا یعنی کہ پھر اس کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے یعنی کہ یہاں سے حمزہ ساکت کیا گیا لکھنے سے بھی ساکت کر دیا گیا حمدت القطع دوسری مثال ملتی ہے قرآن مجید میں سورہ نمبر ستائیس کے آیت نمبر تیس کہ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانِ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اس کے علاوہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی لفظ اسم بطور مضاف آیا ہے اللہ کے ساتھ اگر مضاف آیا بھی ہے تو وہ وہاں پر حمزہ لکھنے میں رہتا ہے یعنی کہ حمدت القطع جیسے عام قائدہ ہے وہ قائدہ پورا ہوتا ہے حمدت القطع لکھنے میں باقی رہتا ہے صرف پڑھنے سے ساکت کیا جاتا ہے جیسے اس کے کچھ مثالیں اگر ہم دیکھنے تو سورہ مائدہ دیکھ لیجئے سورہ مائدہ سورہ نمبر پاچ کی آیت نمبر چار لفظ ملہ ہے اللہ لفظ اللہ پر ہماری ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے لفظ اللہ کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کر جب تعوض پڑھاتا وہاں پر بھی اعوذ باللہ ہی آیا تھا تو وہاں پر ہم لوگ نے اللہ کے بارے میں ڈیٹیل سے لفظ اللہ پر بات کی تھی تو اس کو آپ لوگ اسی لیکچر میں جس کا وہ نہیں دیکھا ہے تو وہ تعوض میں جا کر کے اس کو دیکھ سکتا ہے اگلے لفظ پر چلتے ہیں الرحمن الرحمن اور الرحمن دونوں کو ایک ساتھ ہی اس پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ دونوں ہی لفظ کا جو مادہ ہے وہ را حا میم را حا اور میم مادہ ہے اور باب سین سے آتا ہے سمیہ یسمہ یعنی کی رحیمہ رحیمہ اور یر حمو رحیمہ یر حمو اور اس کا مزدر اگر ہم دیکھیں رحمتل رحمتل اس کا معنی کیا ہوتا ہے مہربان ہونا یا مہربانی کرنا یا رحم دل ہونا اس لفظ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں الرحمن اور الرحیم کی الرحمن یا الرحیم الرحمن یا الرحیم لفظ کی ہم اگر بات کریں تو یہ دونوں مبالغے کے سیغے دونوں ہی مبالغے کے سیغے ہیں رحمان آتا ہے فعلان کے وزن پر رحمان بنا ہے فعلان رحمان ہے فعلان کے وزن پر اور اس میں انتہائی شدت پائے جاتی ہے جیسے اتشان انتہائی پیاسا یا اسی طرح سے غقبان انتہائی غسیلہ یا اسی طرح سے جوحان اس کو ہم کہیں گے انتہائی بھوکا تو رحمان کے اندر ایک انتہا پائے جاتی ہے ایک شدت ایک قسم کی پائے جاتی ہے تو رحمان کا معنی کیا بنے گا رحمان لفظ کا معنی بنے گا کہ انتہائی رحمت والا اور جس کی رحمت میں شدت بھی ہو اور جوش بھی ہو ٹھیک ہے تو یہ رحمان فعلان کے وزن پر ہے جو کی ایک مبالغے کا سیر رائے آگے بات کرتے ہیں رخیم کی رخیم بھی مبالغے کی سیرے سے آتا ہے جو کی فعیل وزن پر آتا ہے اور یہ فعیل اس پر ہماری بات ہوئی ہے تاعبود میں کیونکہ رجیم بھی اس میں آتا ہے رجیم بھی فعیل وزن پر آتا ہے اور وہاں پر ہماری بات ہوئی تھی کہ فعیل وزن اس میں فائل کی حیثیت سے بھی آتا ہے اس میں مفغول کی حیثیت سے بھی آتا ہے دوسری جیسے میں بات ہوئی تھی کہ اس کا مفہوم فائل وزن کے جو مفہوم ہوتا ہے اس کے اندر استمرار پائے جاتا ہے دبام پائے جاتا ہے اسی لئے وہاں پر ہم لوگ تنظمہ کیا کر رہے تھے رجیم کا مطلب دودکارہ ہوا یا رجم کیا ہوا ہمیشہ کے لئے دودکارہ ہوا ہمیشہ کے لئے رجم کیا ہوا یہاں پر ہمیں ورڈ میں اللہ ہے رحیم یعنی کہ اس کے اندر ایک استمرار پائے جائے گا دوام پائے جائے گا یعنی کہ ہمیشہ کے لیے رحمت والا ہمیشہ سے رحمت والا ایک استمرار اس کے اندر موجود ہوتا ہے اب علماء اکرام کیا کہتے ہیں علماء اکرام کہتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کا اگر آپ تقابل کرے تو رحمان میں رحیم کے مقابلے میں زیادہ ممالغہ ہے زیادہ شدت پائی جائے گی اور کیوں کیونکہ عربی میں زیادت اللفزی تدلو علا زیادت المعنہ یعنی کہ لفز کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ دلالت کرتی ہے کس پر زیادہ معنی پر دلالت کرتی ہے اور رحمان میں رحیم کے مقابلے میں ایک حرف زیادہ ہے تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ رحمان میں زیادہ ممالغہ سیغہ ہے بمقابلے رحیم بھی تو رحمان اور رحیم کا اگر ہم مطلب کیا ہوا کہ ایک ایسی ہستی جس کی رحمت میں شدت اور جوج بھی ہے اور استمرار بھی ہے اور دوام بھی ہے تو رحمان اور رحیم کا مطلب یہ ملے گا اچھا رحمان کا لفظ خاص ہے اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ یہ مخصوص ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں بھی سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر سترہ کی آیت نمبر ایک سو دس میں کہا قُلِدْ اللَّهَ عَوِضْعُ الرَّحْمَان کہو یا پکارو اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو جس طرح سے ہم نے اللہ کے بارے میں پڑھاتا ہے کہ اس کا تصمیع اور جمع نہیں آتا اسی طرح سے رحمان کا بھی تصمیع اور جمع نہیں آتا اب رحمان کو اگر ہم بیان کرنا چاہے کوشش کرنا چاہے اس کی طرح کیا کریں گے رحمان وہ ہستی ہے جو اپنی تمام مخلوق پر یقصہ مہربانی کرنے والی ہے اب تمام مخلوق پر یقصہ مہربانی کرنے والی ذات کونسی ہو سکتی ہے صرف اللہ ہی کی ذات ہو سکتی ہے یعنی کہ ہم یہ کہیں گے کہ رحمان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اللہ کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کو ہم رحمان نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے لیکن رخیم برد آپ کو جب ملے گا رخیم برد ملے گا جب آپ کو تو رخیم اللہ کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں دو جنگہ پر استعمال ہوا ایک اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایک صحابہ اکرام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ توبہ سورہ نمبر نو کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس سیکنڈ لاسٹ آیت ہے لقد جاکم رسولم من انفسیکم کی یقینا جاکم رسولم ایک رسول آئے من انفسیکم کی تمہارے جنس میں سے تمہاری نفس میں سے تمہاری جنس میں سے ایک رسول تم میں مقعوس ہوئے تم میں آئے عزیز علیہ ما عنیت اور ان پر تم کو نقصان پہنچانے والی چیز بڑی شاخ گزرتی حریص علیکم بالمؤمنین روح الرحیم اور وہ بہت حریص ہے مومنوں کے لیے کہ ان کی بھلائی کے لیے بہت حریص ہے اور مومنوں کے لیے بہت ادر شفیق اور مہربان ہے اس طرح صحابہ اکرام کے لیے جو استعمال ہوا ہے وہ سورہ فتحہ سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 29 یعنی کی صفحہ لاسٹ آیت ہے محمد الرسول اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے وَالَّذِينَ مَعَوْا أَشِدَّاؤُ عَلَى الْكُفَّارِ وَالْرُحَ مَعَوْا بَيْنَهُمَا رُحَ مَعَوْا رحیم کی جمعہی ہے اچھا رحیم کی جمع کیا ہوتی ہے رُحَ مَعَوْا ہوتی وَحَبَا یہی لفظ استعمال ہوا ہے رُحَ مَعَوْا صحابہ اکرام وَالَّذِينَ مَعَوْا اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ کون ہے صحابہ اکرام وہ شدید ہے کس پر کفار پر اور آپس میں بہت زیادہ رحم دے تو الحمدللہ ہمارے اس میں استعمال ہونے والے پانچوں لفظ کے بارے میں ہماری بات ہو گئی اب اسکرین پر آپ کی شو ہو رہا ہوگا اس کا ترجمہ جیسے ہمارا طریقہ کار تھا اقتدہ میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہم لوگ اس میں تین ترجمے سامنے رکھیں گے ایک تو حافظ نظر صاحب کا تو سب سے پہلے حافظ نظر صاحب کا ترجمہ ہی دیکھ لیتے ہیں تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم حد فجر بی کا ترجمہ کیا ہے اسے اسمی نام اللہ اللہ اور الجو رحمانی بہت مہربان جو رحم کرنے والا پھر مکمل ترجمہ حافظ نظر احمد صاحب نے کہا کہ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے پھر دوسرا ترجمہ ہم لوگ دیکھتے ہیں جو دارو سلام سے شائع ہوا ہے حافظ سراؤدن یوسف صاحب کا تو اصل میں انہوں نے جو ترجمہ شائع کہ وہ بسم اللہ کا علاق علاق کر کے نہیں کیا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک سا ترجمہ ملتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع بریکٹ میں شروع ہے اب اس کی بھی بات کر لیں گے کہ شروع بریکٹ میں کیوں لکھا ہے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے اور آخر ترجمہ ہم لوگ دیکھیں گے حافظ عبدالسلام بن محمد صاحب کا تو انہوں نے بھی یہاں پر بھی ہمیں لفظ بلکہ ترجمہ ان کا بتانا نہیں بلکہ ان کا ہمیں مکمل انہوں ترجمہ کیا جائے اس کی بات کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مکمل ترجمہ کیا کیا ہے اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے تو یہ الحمدللہ تیرے ترجمہ ہم نے دیکھ لیا اچھا اب اس میں ایک چیز اور بچتی ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ مرقب ناقص ہے مرقب تام نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ حرف اجار باز ایر بی سے سٹارٹ ہو رہا ہے پھر اسمی کیا ہے بطور مضافع ہے اللہ ہی کیا ہے بطور مضافع ہے الرحمن کیا ہے؟ اس اللہ کی صفت ہے پہلی صفت صفت اول الرحیم کیا ہے؟ دوسری صفت یا اس کو بدل بھی کہا گیا تو اب یہاں پر پورے میں دیکھیں گے تو کوئی جملہ نہیں فارم ہو رہا ہے یعنی جملہ یعنی مرقب تام نہیں ہے تو مرقب تام اصل میں اس کے اندر محضوف ہے اس کا مقتدام محضوف مانا گیا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں یا میں پڑھتا ہوں کس کے نام سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت محرمان اور بہت رحم کرنے والا ہے تو یہاں پر محضوف مانا گیا ہے شروع کرنے کو یا پڑھنے کو ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا الحمدللہ تصویہ کا پوری ڈیٹیل سیغوں کے ساتھ اس کی انیلیسز اور ساتھ ساتھ میں ہم لوگوں نے اس کا ترجمہ بھی دیکھا انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ سورة فاتحہ کی ابتدائی آیت کے انگیے الحمدللہ رب العالمین کے بارے میں انشاءاللہ دیکھیں گے سبحانک اللہم و بحمدکا شدو اللہ الہا انتا استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ